اس وقت ہم بات کریں گے افیکٹیو ڈومین کی بلومز ٹیکسانومی نے نالج کے جو حصے کیے ہیں اس میں ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایٹیچوڈز کے ساتھ ہے اور اسے ہم افیکٹیو ڈومین کہتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں تو یہ ساری چیزیں مل کے تو افیکٹیو ڈومین کہلاتی ہیں اس ڈومین کے اندر جو نالج ہے اس کی کیٹیگریز کتنی ہیں وہ فائیو میجر کیٹیگریز ہیں یہ فائیو ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ لور سے یہ ہائر کی طرف جاتی ہیں تو جب ہم افیکٹیو ڈومین میں نالج کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے سٹیپس ہیں ریسیونگ ہے ریسپانڈنگ ہے ویلوینگ ہے آرگنائزنگ ہے اور آخر میں کریکٹرائزنگ ہے ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ریسیونگ آف فینومینا کہ کوئی بھی فینومینا کہ اس کے بارے میں ہماری ریسیونگ کیسی ہے ریسیونگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کتنے اٹینٹیو ہوتے ہیں اس کے لیے اس کا ہمارے یعنی ہمارے ذہنوں میں اس کی آویرنس کیا ہے ہمارے پاس اس کی خبر کیا ہے اور اسی طرح سے ہماری ویلنگ نیس کتنی ہے اس کی جو ایگزیمپلز دی جا سکتی ہیں ریسیونگ میں اس میں ہے کہ دوسروں کو ریسپیکٹ کے ساتھ سننے کی ایک صلاحیت انسان کے اندر ہو اس کا اٹیچیوڈ اس کو الاؤ کرتا ہو کہ وہ ریسپیکٹ کے ساتھ دوسروں کی بات کو سنیں اس میں دوسری ایگزیمپل ہے کہ جو نیولی انٹروڈیوز پیپل ہیں جو پہلے اس کے واقف نہیں تھے ان کی بات کو بھی سنیں اور ان کے ناموں کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں تو یہ اس کا اٹیچوڈ ظاہر ہو گیا اور ٹورز نیو نالج اور نیو انفرمیشن اس کے بعد فینامنا ہے جی اور ریسپانڈنگ کا کہ کسی بھی فینامنا کو جب اس نے ریسیو کیا سن لیا دیکھ لیا پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد اس کو ریسپانس کرنے کا ایکٹیف پارٹیسپیشن آن دا پارٹ آف دا لرنرز کہ جو لرنر ہے وہ ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کرے اس کو اٹینڈ کرے اس پر اپنا ریسپانڈ کہیں گے اس کے ایکزیمپلز کیا ہیں کہ پارٹیسپیٹس ان کلاس ڈسکشن کہ اگر ایک طالب علم ہے اور وہ کلاس کی ڈسکشن میں وہ لیکچر تو سن رہا ہے اب لیکچر اس کا دھیان سے سننا جو ہے وہ ریسیوینگ ہے لیکن اپنی بات اس میں کہنا اپنی پارٹیسپیشن دینا اس کو ہم ریسپانس کہیں گے اور دوسری اس کی مثال ہے گیوز اپریزنٹیشن کوئیسٹینز نیو آئیڈیاز کانسیپٹس مارڈلز ایٹسٹرہ ان کو کوئیسٹین کرنا ایک اور ایکزیمپل ہے نوز دا سیفٹی رولز اینڈ پریکٹسیز دیم کہ سیفٹی کے جو رولز ہیں ان کے بارے میں جاننا بھی اور ان کو پھر پریکٹس بھی کرنا تو جاننا جو ہے یہ ہو گیا نالج یعنی ریسیوینگ اور ان پر عمل کرنا جو ہے یہ ہو گیا ریسپانس اس کے بعد جو لیول ہے وہ ہے ویلیوینگ کہ آپ ویلیو کیسے کرتے ہیں چیزوں کو یعنی اس کو ویلیو کتنی دیتا ہے اس کی قدروں قیمت کتنی جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویلیوز کا ایک سیٹ ہوگا جس کو وہ اپنی سوچ کا اپنی پرسنیلٹی کا اس کو حصہ بنائے گا ایک انڈویجیل اور اس کے بعد اس کو ظاہر کرے گا اب یہاں اوورڈ بھییویر کا مطلب یہ ہے جس کا ظاہری رویہ ہے اس کا جو برطاو ظاہری ہے یہ کوورڈ کے الڈ یہ لفظ ہے کہ ظاہری جو اس کا رویہ یا اس کا برطاو ہے اس میں وہ شو کرے گا کہ اس کے اندر کچھ ویلیوز ہیں اس کے بعد کو دوسروں سے آئے ویلیوز کو اور دوسروں کی اپینین کو ان کے آئیڈیا کو وہ ویلیوز دیتا ہے اور یہ اڈینٹی فائیبل ہونا چاہیے اس کی مثالیں کی ہیں کہ دیمونسٹریٹس بلیف ان در ڈیموکریٹک پروسس کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسس کو سمجھتا ہے یعنی وہ جو سمجھتا ہے کہ اگر ایک گروپ ہو اس میں زیادہ افراد کی رائے جو ہے اس کو فوقیت ہونی چاہیے یہ ہے ڈیموکریٹک پروسس کی ویلیوز دینا اس کو اہمیت دینا ایک اور مثال ہے اس سینسٹیو ٹوورڈز انڈیویجویل انڈ کلٹرل ڈیفرینسز انڈیویجویل کے جیسے جنڈر ہے جیسے ایج گروپ ہے جیسے اور گروپ ہیں ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے جو ڈیفرینسز ہیں اور جو کلٹرل ہیں کہ اس میں مختلف علاقوں سے آئے وے لوگ ہیں ان کے اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے اس کو وہ ویلیو دیتا ہو اس کو وہ ریسپیکٹ دیتا ہو اور وہ ریسپیکٹ اس کے اس کے اوڈ بہیویر سے نظر آئے اسے ہم کہیں گے ویلیوئنگ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے آرگنیزیشن کہ وہ آرگنائز کرتا ہے اس میں کرتا کیا ہے کہ آرگنائزز ویلیوز انٹو پریارٹیز بائی کنٹراسٹنگ ڈیفرینٹ ویلیوز ریزالونگ کنفلیکٹس بیٹوین دیم اور کریٹنگ ایونیک ویلیو سسٹم کہ جو ڈیفرینٹ ویلیو سسٹم آئے ہوئے ہیں ان کو وہ کمپیر کرتا ہے ان کے درمیان اگر کوئی کنفلیکٹ ہے تو اسے ریزالو کرتا ہے اور اس کے بعد ایک یونیک ویلیو سسٹم بناتا ہے کہ ایک ہے ویلیو کرنا اور ایک ہے ویلیو کے پورے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو سٹرونگ کرنے میں ہیلپ کرنا تو یہ ہے آرگنیزیشن کہ ویلیوز کے پورے سسٹم کو آرگنائز کرتا ہے اس کے مثالیں کیا ہیں ریکنائزز دا نیڈ فار بیلنس بیٹوین فریڈم اینڈ رسپانس بہیوئیر اینڈ رسپانسیبل بہیوئیر کہ فریڈم اور رسپانسیبل بہیوئیر کو وہ ریکنائز کرتا ہے کہ ان کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے کہ فریڈم بھی ہو اور فریڈم اتنی نہ ہو کہ دوسروں کا نقصان ہو تو اس میں کیا ہے کہ فریڈم کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسیبل بہیوئیر ہو اس کو ارگنائز کرتا ہو اس طرح سے ایک اور مثال ہے ایکسیپٹس رسپانسیبلٹی فار ونز بہیوئیر کہ اگر کوئی کسی سے غلط ہوا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے تو اپنے بہیوئیر کی اچھا یا برا اس کی وہ ذمہ داری اٹھائے اور وہ سمجھے کہ اگر میں نے کوئی ایکشن کیا ہے تو ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے تو یہ اس میں دو مثالیں دی جاتی ہیں اس کے بعد جو آخری اس میں ہے وہ ہے کریکٹرائزیشن اب کریکٹرائزیشن کیا ہے یہ انٹرنالائزنگ ویلیوز ہے کہ ویلیوز کو اپنی پرسنیلٹی کا حصہ بنا لے انٹرنالائز کر لے اس کی دیفنیشن کیا ہے have a value system that controls their behavior the behavior is پرویسیف یعنی یہ ایک طرح سے یونیورسل ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کنسسٹنٹ اس کے بعد ہے پریڈکٹیبل and most importantly characteristic of the learner کہ جو لرنر ہے اس نے اپنے ویلیو سسٹم کو اپنی پرسنیلٹی کا اپنی سوچ کا حصہ بنایا ہے تو وہ کنسسٹنٹ بھی ہوگا ہر جگہ پہ ایک جیسا بہیوئیر رکھے گا اپنے ویلیوز کی مدد سے اور اس کے بعد وہ پریڈکٹیبل بھی ہوگا لوگ اس کے بارے میں جو رائے قائم کریں گے کہ یہ کیا کرے گا وہ پہلے سے انہیں اندازہ ہوگا کہ اس کا ویلیو سسٹم کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیسے رائے قائم کریں اس کی مثالیں کیا ہیں کہ shows self-reliance when working independently کہ جب وہ انڈیپینڈنٹی قائم کرے تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو بھی کرے کہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے ایک کام کو کرنے کے قابل ہے اس کے بعد اور مثال ہے کہ اگر کوئی گروپ اسائنمنٹ اسے ملی ہے گروپ میں کام کرنا ہے ایک ٹیم میں کام کرنا ہے اس میں وہ اپنی ٹیم ایمبر سے کوپریٹ کرے ایک اور مثال ہے کہ اگر پرابلم سالونگ کر رہا ہے تو اس میں اپروچ اس کی اپجیکٹیف ہو اپجیکٹیف اپروچ کے یہاں میننگ یہ ہے کہ وہ کسی پرابلم کو سال کرتے ہوئے اپنا کو ذاتی فائدہ نہ سوچے یا کسی خاص آدمی کو یا کسی خاص ارگنیزشن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کرے یہاں اسے انباعسٹ ہونا چاہیے اس کی اپروچ جو ہے وہ سبجیکٹیف نہ ہو اس کی اپروچ اپجیکٹیف ہو اور کسی بھی باعث سے پاک ہو